بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نامدو یاک نستین تو گائز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نا 3 مین ریگولیٹری سٹیپس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے میں فرکٹوز 16bps تک پہنچ گیا تھا ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں گلوکوز سے گلوکوز 6bps گلوکوز 6bps سے فرکٹوز 6bps فرکٹوز 16bps یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اچھا ابھی تک ہمارا جو ہے نا وہ انرچی جو ہے نا وہ وہ کنزیوم ہو رہی تھی ٹھیک ہے اے ٹی پی سے اے ٹی پی یہ پہلے سٹیپ میں بنے تھا اور کسی سٹیپ میں جو ہے دونوں کی ریگورسی بسٹیپ ہے نا وہاں پہ اے ٹی پی کی یوٹیلائزیشن ہو گیا ہے فاسفیٹ یہاں بھی آیا ہے تو سکس پوزیشن پہ فاسفیٹ لگنے سے سکس فاسفیٹ یہاں پہ فرسٹ پوزیشن پہ لگنے کی وجہ سے 16bps مان گیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو انزائم تھا نا وہ فرکٹو فاسفو فرکٹو کینیز ون انزائم تھا ٹھیک ہے وہ چار چیزیں ریگولیٹ ہو رہا تھا اے ٹی پی سٹیٹ اے ای 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 پی اور ایک سائٹ پروڈکٹ فرکٹوز 26bps یہ میں نے شارٹ فارم ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہوپ سو اور ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ بائی فنکشنل تھا اس کا ہم سارے رسکس کر دیں گے اب فرکٹوز 16bps let me focus اوکے فرکٹوز 16bps سے اب ہم آگے جا لیں ایلڈولیزک انزائم ہے ٹھیک ہے وہ آئے گا فرکٹوز 16bps کو convert کر دے گا ڈائی ہائیٹروکسی ایسی ٹون فاسفیڈ اور گلیسرل ڈی ہیڈ 3 فاسفیڈ میں یہ آپ کو ایف ایسی والا نارجی ریکال کرنا پڑے گا نہیں تو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں فرکٹوز 16bps میں ایسے جناب آگے گلیسرل ڈی ہیڈ 3 فاسفیڈ اور ڈائی ہائیٹروکسی ایسی ٹون فاسفیڈ اور یہ پھر آپس میں جو ہے نا وہ آئیسومرائز ہو رہے ہیں یہ آپ کو تیر دونوں کے نشان نظر آ رہے ہوں گے ہوکی ہوگیا اب بک سے کنسل کر سکتے ہیں میرا نوٹس انشاءاللہ سیم ٹو سیم ہوں گے ڈائی ہائیٹروکسی ایسی ٹون فاسفیڈ اور گلیسرل ڈی ہیڈ 3 فاسفیڈ ڈائی ہائیٹروکسی ایسی ٹون فاسفیڈ یہ مزید گلائکولسیس کے اندر نہیں چال سکتا ہے اس بہام کے اندر تو اس وجہ سے یہ ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئیسومرائز آئیسومرائزیشن کرواز ہے گلیسرل ڈائی ہائیٹ 3 فاسفیڈ میں اب جو سٹیپ یہاں پہ ہوگا وہی سٹیپ یہاں پہ ہوگا یہاں والا میں نے نہیں لکھا ہوا آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک سٹیپ سمجھ لیں دوسرا ہو بہوس کی کاپیکار کے لکھ دینے ہیں بس ٹھیک ہے اب گلیسرل ڈائی ہائیٹ 3 فاسفیڈ یہ ڈی ہائیٹ ڈائی ہائیٹرکسی سٹون فاسفیڈ اس کے اندر کنورٹ ہو گیا گلیسرل ڈائی ہائیٹ 3 فاسفیڈ میں اب گلیسرل ڈائی ہائیٹ G3P اس کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں یہ ایم سی کیوں میں آتے ہیں آپ کو یہ ان کی ابڈیویشن آنی چاہیے کنورٹ ہوگا وان تھری بیس فاسفیڈ کیوں این اے ڈی ہے جو ہوتا ہے نا جو ایک انارگینک فاسفیڈ یہاں پہ اڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وان تھری بیس فاسفیڈ آگیا لیکن یہاں پہ ایک این اے ڈی ایچ کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے گلیسرل ڈائی ہائیڈ 3 فاسفیڈ ڈی ہائیٹروجینیز انزائم آتا ہے وہ کیا کرتا ہے فاسفیڈ کی یہاں پہ اڈیشن کرواتا ہے اور ایک این اے ڈی سے این اے ڈی ایچ بنتا ہے مطلب ایک این اے ڈی ایچ پہلے والا ہمارا یہاں پہ پروڈیوس ہو گیا یہاں تک تھا انرڈی جو تھی نا وہ ہمارے سے یوٹلائز ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ انرڈی پروڈکشن یہ ایلڈو لے سے نیچے والا جتنا بھی سٹیپ میں بتاؤں گا یہ یار فوکس کمی موجہ لگیا ہے اوکے جو نیچے جو بھی سٹیپ ہوگا وہ انرڈی پروڈکشن ہوگا پہلا انرڈی پروڈکشن اے ڈی ایچ من گیا گلیسرل ڈی ہیڈ ثری فاسفیٹ سے وان어�سridge بست فاسفیٹ ایک فاسفیٹ اور ایڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے تو وہ فاسفیٹ کیا ہوگا فیسٹ پوزیشن پہ لگے گا تو وانخ دی groups فاسفو گلیسرلی ڈی ہیڈ فاسفیٹ وانخ دی اور فاسفیٹ سنگ سنگ سنگز پایروویٹ فاسفوینول پایروویٹ سے پیروویٹ بننا ہے لیکن ان کے درمیان جو وہ جان ہیں 1-3 بست فاسفیڈ سے جو 3 فاسفو گلیسریٹ بن رہا ہے لا18P Senator جو 3 فاسفو گلیسریٹ میں کنورٹ کھارا ہے 4 فاسفو گلیسریٹ کے شاب جو تینا میوٹیز انزائم جو کرتا ہے سیمپل آئیسومرائز کرتا ہے تھری کی جگہ پر ٹو فاسفوگلیسرائٹ یا مطلب اگر تھرڈ پوزیشن پر لگا ہوا نا فاسفیڈ اس کو اٹھا کے سیمپل ٹو پر لانا ہے تو میوٹیز انزائم یہ قسم کا آئیسومرائزیشن کروائے گا ایک منٹ اب ٹھئی ہے میوٹیز انزائم جو ہے نا آئیسومرائز کرے گا ٹو فاسفوگلیسرائٹ میں ٹو فاسفوگلیسرائٹ پاریٹ سے پھر یہاں کنورٹ ہوگا یہاں يہاں جگہ ختم ہو گیا پاریرویڈ بنے گا لیکن یہاں پہ انزائم پاریرویڈ سنیáriک کینیز انزائم آتا ہے سنمپلپیربیت کانیز جو ؟ آتا ہے نا وہ آکے فاسفوگنولپاریرویڈ کو پاریرویڈ میں کنورٹ کرتے ہیں لیکن ایک جو نا وہ اٹی پی کا مالیکیول یہاں پھر ریلیز ہوتا ہے ایک اٹی پی کا یہاں پہ ریلیز ہوا ایک ایٹی پی کا یہاں پہ ریلیز ہوا یہاں پہ اگر آپ کو یاد رکھنی ہے ایک ایچ ٹو وارٹر مالیکول پہلے وارٹر مالیکول ریلیز ہوگا پھر کیا ہوگا ایٹی پی ریلیز ہوگی اور پھر یہ پائرویڈ مان جائے گا اوکے ہو گیا اب دیکھیں ایک سٹپ تو یہاں پہ دوسرا سٹپ ڈی ڈائی ہٹروکسی سیٹون فاسفیڈ کے نیچے مطلب ایک ایٹی پی یہاں بنا ہے تو ایک ایٹی پی یہاں بھی بنے گا ایک ایٹی پی یہاں بنا ہے ایک ایٹی پی یہاں بنا ہے ایک وارٹر مالیکول یہاں سے ریلیز ہوا یہاں پہ بھی ایک ریلیز ہوگا سیم اسی طرح ایک ایٹی پی یہاں بنا تو یہ اس سائیڈ پہ جو رائی ہٹروکسی سیٹون فاسفیڈ والے سٹپ ہیں وہاں بھی بھی ہوگا تو انرجی پروڈکشن جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دو ایٹی پی اچ ٹھیک ہے ایک ہی سائٹ والا ایک ہی سائٹ پہ یہاں پہ ایک یہ اور ایک یہ دو یہ اور یہاں سے یہ ایک یہ چار ایٹی بی بنے ہیں اور دو این اے ڈی ایچ بنے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اب یہ جو بان رہی ہے نا ایٹی بی یہ ڈریکٹلی سٹیپس کے زندر سنتیسائز ہو رہی نہ کہ کسی اور ریاکشن کے اندر جا کے سنتیسیز ہو تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں سب سٹیل لیول انرجی پروڈکشن ہو گیا اب دیکھیں پائرویٹ کائنیز انزائم اس کی اب ریگولیشن بھی تو ہونی ہے نا لاسٹ ہے پائرویٹ انور فاسفیڈ سے پائرویٹ بن رہا ہے تو پی کے کی جو ریگولیشن ہوتی ہے نا وہ کرواتا ہے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیڈ اب وہ کہاں پہ بنا تھا یہ جہاں پہ میں نے یہ سٹیپ جہاں سے ایلڈولیز کے اوپر جو تھا نا فرکٹوز وان سکس بس فائڈو یہ میں نے ایرو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پی کے کی ریگولیشن یہ پائرویٹ فاسفو پرکٹو پی کے کی ریگولیشن جو ہے نا پائرویٹ کائنیز کی فرکٹوز وان سکس بس فاسفیڈ کروا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سگنل دے گا اس کو ٹھیک ہے جو ہی یہ بنتا ہے نا تو یہ اس کو سگنل دیتا ہے کہ بھئی تیار رہو آگے سٹیپ شروع کروا دیئے میں نے تم نے تیاری کر لیا نہیں ہے اپنے کپڑے شپے پہن لو ہتھیار چیار اٹھا لو کیونکہ تم نے ریاکشن کرنا ہے پائرویٹ اینول کو پائرویٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کی پروڈکشن سے ہی اس کی ریگولیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہتنا اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ فاروڈ ریگولیشن انتہائی امپورٹن ہے فیڈ فاروڈ ریگولیشن کیا ہوتا ہے پائرویٹ کائنیز کی ریگولیشن ہوتی ہے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیڈ سے اس کی پروڈکشن ہوئی تو اس نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہو سو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی نہیں سمجھائی تو you can ask me ٹھیک ہے ٹھیک ہے این اے ڈی ایج کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو این اے ڈی ایج یہاں پہ بنایا تھا اور یہاں پہ جو سٹیپ میں نے نہیں بنایا یہاں پہ بھی ایک این اے ڈی ایج بنایا تھا یہ کہاں جائے گا ہمیں پتہ ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے اندر جاتا ہے ایک این اے ڈی ایج سے جو نا ہے تین اے ٹی بیز بنتے ہیں آپ نے جو ہے ایمپورٹنٹ ایم سی گیوز کے لئے ایک این اے ڈی ایج سے کتنے اٹی بی بنتے ہیں تھری اٹی بی لیکن ایک ایف اے ڈی ایج سے بنتے ہیں دو اٹی بی یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھول لیں یہ ایم سی گیوز میں آئے گا اور انرجی جو ہے نا وہ کلکولیشن کے اندر ایمپورٹنٹ ہے اب آکسیڈی فاسفوریلیشن ہو یا انڈریکٹ انرجی سنتیسیز ہو جائے گی یہاں پہ سب سیڈ لیول انرجی پروڈکشن ڈریکٹلی ہو رہی تھی این اے ڈی ایج سے انڈریکٹلی ہو رہی آکسیڈی فاسفوریلیشن ہو یا انڈریکٹ انرجی سنتیسیز ایک ہی بات ہے اب ویل فیڈ سٹیٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ گلوکوز زیادہ ہوتا ہے انسولین زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے انسولین کیا کرواتی تھی ڈی فاسفوریلیشن کرواتی تھی نا انزائم کی تو یہ انزائم کی پی کے کی جو ہے نا پائروبیٹ کائنیز یہ بھلا اس کی دی فاسفوریلیشن کروائے گی تو اس کی وجہ سے جناب یہ دی فاسفوریلیشن ہو گیا نا تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا اس وجہ سے پائروبیٹ انول جو ہے نا پائروبیٹ میں میں نے کہا تھا کہ دی فاسفوریلیشن سے انظئیم ہلکا ہو جاتا ہے انسولین کی آنے سے دی فاسفوریلیشن دی فاسفوریلیشن انظائم ہلکا ہو جاتا اور ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ دی فاسفوریلیشن اس کی انظائم کی ہوگی تو یہ پھر اپنا ورگ کرے گا فاسفورینول پائرو experi GET میں convert کرے گا یہی کیا رہا ہے انہیبٹ کرتا ہے فاسفور تیز ایکٹی لیکن رگولیٹ کرتا ہے کائینیز ایکٹیوٹی مطلب اس کی مزید جو ہے نا وہ فاسفوریلیشن کروا رہا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے نا نیکسٹ اس کو شارٹ فارمیلی کہوں تو فرس ٹیپ میں ہم نے کیا کیا تھا جو ہوتا ہے نا یہ جو فرس ٹیپ تھا گلوکو سے گلوکو سکس فاسفیٹ یہاں پہ دو تھے ہیکزوکائنیز اور گلوکو کائنیز ہیکزوکائنیز کا ریگولیٹر کیا تھا جو ایم سی کو میں آپ بتا رہا ہوں فرکٹو سکس فاسفیٹ سے ریگولیٹر ہو رہا تھا فرکٹو سکس فاسفیٹ جو ہے نا وہ ہیکزوکائنیز کو کار رہا تھا جب سوری 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 گلوکو کائنیز تھا ایک تھا ہیکزوکائنیز جو گلوکو کائنیز تھا وہ فرکٹو سکس فاسفیٹ کار رہا تھا جبکہ گلوکو سکس فاسفیٹ ہیکزوکائنیز کو کار رہا تھا ایسے ہی تھا نا ٹھیک ہے تو یہ وہی بات رکھی ہوئی ہے گلوکوکینیز فرکٹوز سکس فاسفید ہے ہیکزوکینیز گلوکوز سکس فاسفید یہ آپ نے کنفیوزنگ ہے لیکن میں نے چھارٹ فارم میں لکھ دی ہے انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا فارمیشن آف فرکٹوز وان سکس بس فاسفید جو ہے نا وہ جو بنتا ہے نا تو فاسف فرکٹوکینیز وان انزائم ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے دوسرا سٹیپ بتا رہا ہوں میں پہلا ریگولیٹری سٹیپ یہ تھا نا گلوکوز ہے گلوکوز سکس فاسفید ٹھیک ہے اب دوسرا سٹیپ بتا رہا تھا فرکٹوز وان سکس بس فاسفید یہی آپ فرکٹوز سکس فاسفید سکس فرکٹوز وان سکس بس فاسفید یہاں پہ کیا تھا پی ای ایف کی وان فاسفو فرکٹوکینیز وان انزائم ایٹی پی اسیکیٹ اور ای embarrassing ہم دسکس کر لیا سر فاسفو فرکٹوکینیز وان انزائم پھر میں نے ویل سٹیٹ سٹیٹ اور فاسٹنگ سٹیٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد تھا کنورجن آف دی فاسفو اینول پایرویٹ مطلب یہ والا فاسفو اینول یہ لاسٹ والا فاسفو اینول پایرویٹ سے پایرویٹ میں کنورٹ ہونا ہے یہ والا irreversible در ایک سٹیپ تھا یہاں پہ کیا تھا انزائم تھا پایرویٹ کائنیز پی کے کا میں نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے یہ کنٹرول کہاں تھا فاسفو خروپٹو کائنیز 1 سے وہی سیم یہ جو میں نے ایرو لگایا ہوا فاسفو خروپٹو کائنیز 1 جو پایرویٹ کائنیز پی کے کو کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے وہی سیم چیز میں نے شاٹ فاہ میں اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ فارورڈ ریگولیشن اچھا لیور کے اندر کے آپ فاسفو اینول پایٹ ایکٹیویٹی اور کائنیز ایکٹیویٹی یہ ہو گیا اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انرجی کی جو ہے نا پروڈکشن ڈسکس کروں گا جس کے اندر سے ایم سی گوز ٹھاک لگتے ہیں آپ نے یہ جو ہے نا ایم سی گوز پوائنٹ اپ دیو سے ایک مرتبہ اس کو نا اچھی طرح رٹ لینا ہے بھولینا کیونکہ یہ رٹ لگانے والی چیز ہے اس میں سمجھنے والی چیز ہے نہیں نا اب بائیو کیم موسٹی رٹا ہی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں سٹیپس کو سمجھ کے انزائم کو رٹا لگا لیں تینکیو سو مچ اپنی طرف سے کوشش کی ہے پھر بھی آپ کو کوئی کوئی رہی ہے تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے اس کے اندر آئیں اور مجھ سے ڈسکس کریں انشاءاللہ میں پھر کسی اور بے سے آپ کو سمجھا دوں گا تینکیو سو مچ